اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آپ سب کیسے ہیں میرے بھائیوں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کل آپ کا بھائی جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہی چھوٹیاں کرنے شروع ہو گئے کل ویڈیو نہیں دے پایا معذرت تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وہ اس ہو جیسے کیونکہ جوانوں کے سر میں بینا چاندی جو ہے وہ بہ زیادہ سفید آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سفیدی کو ختم کر دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے within 10 to 15 days کے اندر اندر ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو complete دیکھ لینا ہے ایک ایسا magical oil آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مزہ آجے گا بھائی آپ لوگ استعمال کریں گے نا نہ صرف آپ لوگوں کے بال کالے سیاہ ہوں گے بلکہ اس سے بال ٹوٹنے کا پروسس جتنا بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بال آپ کے سر پہ قائم رہے گا ٹھیک ہے اس کے لوگوں میں جتنی پرابلمز چل رہی ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے آپ لوگوں نے مالش کرنی ہے اس تیل کی اپنے سر میں اور انشاءاللہ ریزلٹ آپ لوگ دیکھے نہ حیران رہ جائیں گے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کچن میں جانا ہے ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے اور کچھ تیل ہوتے ہیں میرے جو کہ بنانے پڑتے ہیں کچن میں ہی بنتے ہیں بردنوں میں ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں بتا د لے لیا کہ ایک ایسا سپیر بردن راخلیں جس میں آپ لوگ یہ آئلز بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہنڈی روٹی وغیرہ کچھ بھی نہ کیا کریں تاں اس میں سمیل نہ آجے کہیں ٹھیک آپ لوگوں نے ایک بردن لینا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے آدھا کپ سرسوں کا خالص تیل خالص تیل خالص تیل خالص تیل ہمیشہ کہتا ہوں سرسوں کا خالص تیل لینا ہے ٹھیک ہے اب میں بار بار نہیں بتاؤں گا کہ ملتا کہاں سے آدھا کپ سرس تھوڑا کام کرنے کوئی ایشو نہیں آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے ناریل کا تیل یعنی کوکونٹ آئل کسی اچھی سی کمپنی کا لیجیے گا پیرڈائز کمپنی کا لیلیں وہ سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں کھلا ملتا ہے اچھا ہے تو وہ آپ لوگ استعمال کریں ناریل کا تیل تین سے چار چمچ دو چمچ بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ابھی آپ لوگوں نے دونوں تیلوں کو نہ ہیٹ اپ ہونے دینا ہے جب ہیٹ اپ ہو جائے یعنی اتنے پاورفول اجزاء ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ لوگوں کے بال گر رہے ہیں یا بہت زیادہ ڈیمیج ہیں تو شاخع ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے تو اس میں شامل ہوگی مہندی مہندی سے گھبرانا نہیں ہے خالص مہندی لینی ہے وہ کیمیکر والی مہندی آپ لوگوں نے نہیں لینی جو پتوں کو پیس کر پاودر نمہ بنا دی جاتا ہے جو خالص پتوں والی مہندی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو لینی ہے پنسار سے مل جائے گی مہندی آپ لوگوں نے لینی ہے ایک چمچ یا آدھا چمچ اب آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ مہندی ہے بال تو ہمارے براؤن ہو جائیں گے نہیں بھائی نہیں اس کا آگے پروسیس آپ دیکھیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی زیادہ میں لبی بات نہیں کروں گا مہندی آپ لوگوں نے لینی اب ایک اور چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو لینا ہوگا وہ ہے میرے بھائیوں میتھی دانا میتھی دانا تقریباً ایک چمچ آپ لوگوں نے لینا ہے ثابت ہے پسا ہوا ہے دردرہ سا ہے دانے دار ہے کسی بھی طرح کا ہے وہ آپ لوگ اس میں ڈال دیجئے ہم لوگوں نے تھوڑا سا جلاو گھراؤ کرنا ہے ہم لوگوں نے قدرتی تیل تیار کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا میتھی دانا ایک چمچ شامل کر دیا اور اب آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا بھال جھڑ یہ آپ لوگوں کو بھال جھڑ جو ہے نا یہ کسی بھی جگہ سے مل سکتی ہے پنسار سے مل سکتی ہے بھال جھڑ آپ لوگوں نے ذرا سینہ ایسے اس کے بال علید علیدہ کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اور فائنلی آخر میں آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے دو سے تین ریٹھے لے لیجئے ریٹھا سکاکائی اور یہ جو آپ لوگوں کو سارے انگریڈنٹس بتاتا ہوں یہ وہی ہے ریٹھا دو آپ لوگ لے لیجئے ان کو توڑیں یا اسی طرح ڈال دیں کوئی ایشو نہیں یہ خود ہی پھٹ جائیں گے جل جائیں گے تھوڑا سا کریک ہوتا ہے ان کے اندر جب یہ گرم ہوتے ہیں کریک ہو کے ان کا سارا سر باہر آ جائے گا تمام انگریڈنٹس کو آپ لوگوں نے اتنا اچھے سے پکانا ہے اتنا اچھے سے پکانا ہے کہ بلکل جل جائیں سارے چیزیں اب جو آپ لوگوں کے پاس ایک شکل آئے گی نا شیڈ نہیں ہونے والا کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ لوگوں کے پاس یہ گڑا گڑا سا تیل آ جائے گا ابھی آپ لوگوں نے چلے کی آنچ کو بند کرنا ہے اور اس کو آپ لوگ سٹرین کر کے نا ایک جار میں سیف کر دیجئے بند ڈھکن والی بوٹل میں اس کو آپ لوگ محفوظ کر لیجئے اب یہ تیل آپ لوگوں نے استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیں تھوڑا سا گرم کر لیں پھر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ گرم بھی نہ کرنا بھائی جسے آپ بھی اترائے چلے سے نیچے ٹھیک ہے یہ نہ ہو یہی پکڑ کے آپ لوگ سر پہ لگا لو اور ادھر ہی جھلس جاؤ ٹھیک ہے جو بال ہے نا یہی سے کھوپڑی ننگی ہوئی ہوگی تو دوبارہ بال بھی نہیں آنے تھوڑا سا تیاد کرنا ہے ٹھیک ہے نیم گرم کر کے آپ لوگوں نے اس کا مساج کرنا ہے ڈیلی بیسیز پہ ٹین ٹو ففٹین ڈیز کا میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنے بالوں میں بہت بڑا فرق دیکھیں گے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فرق دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کا شیڈ جو ہے وہ بالکل جٹ بلیک ہو جائے گا کیونکہ یہ ہے ہی اترائی کالا سیاہ تیل بھائی ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بال بہت سیاہ ہو جائیں گے بہت زیادہ جٹ بلیک اور بہت زیادہ لمبے گھنے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور بالوں کے اندر سے جتنا فنگس ہے اور کوئی پرابلم سال رہی ہے نا یہ ان کا بھی خاتمہ کرتا ہے ٹھیک ہے ریٹے میں آپ سب کو پتا ہے ہیر گروت پراپٹی سپائی جاتی ہیں ٹھیک ہے انٹی فنگس پراپٹی سپائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے بالوں کو گرو کرنے کے لیے اس کے علاوہ سیاہ کرنے کے لیے یہ بہت اہم سی چیز ہے ناریل کا تیل اور سرسوں کا تیل تو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ساری چیزیں میں نے اے ٹو زیڈ بتا دی ہیں اور ہاں ایک بات یاد رکھنا جب بھی یہ تیل اپلائے کرو گے تو پہلے آپ لوگوں نے بالوں میں سے ہر قسم کا گند نکال لینا ہے پہلے بالوں کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بالوں کو صاف کر کے دھو کے خوشک کر کے جلد ہمارے جو یہ سر کی جلد ہوتی اس کو بھی آپ لوگوں نے ڈرائے کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہ تیل اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے مساج کریں پندرہ سے بیس منٹ اور چھوڑ دیں اور جن کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں ان کو مساج یہ اس طرح سے فنگر ٹپس کے ساتھ کرنا ہے نہ کہ ہتھیلی کے ذات اس طرح کریں گے تو سب کچھ اڑ جائے گا ختم ہو جائے گا بچے گا کچھ نہیں بیچے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں آج کی یہ ویڈیو ایک چھوٹا سا نسخہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ بظاہر ایک چھوٹا سا نسخہ نظر آتا ہے لیکن کمال اس کے آپ لوگ دیکھیں نہ حیران رہے جائیں گے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویلوگ کا چینل آ رہا ہے بہت زیادہ جلد سپورٹ چاہیے آپ سب کی میں پہلے بتا رہا ہوں بھائی اگر سپورٹ نہ کیا نہ تو میں ریمیڈیز نہیں دینے والا میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم ملیں گے ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ